ناظرین اسلام علیکم خوج آئیوب نصیم آپ کے خدمت میں حاضر اور آپ کو سلام پیش کر رہا ہے ناظرین میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کہا تھا کہ میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دوں گا شیاسی طور پر جو پاکستان میں آلچب مچی ہوئی ہے اور حکومت کا جو پلان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بسلے پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت اسیملی توڑنا شاہ رہی ہے پرائیم نیسٹر ہنڈرہ پرسن یہ ریسائٹ کر چکے ہوئے تھے کہ وہ اسیملی ڈیزولف کر دیں گے لیکن سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ جو جو وقت گزرت ہو جاتا ہے سیاست میں بھی تبدیلی آتی جاتی ہے پرائیم نیسٹر لاکھ چانے کے باوجود بھی اسیملی ڈیزولف نہیں کر پا رہے اور اب یہ حکومت کا جو پلان بنا ہے جو میرے ذرائع مجھے خبر دیتے ہو یہ ہے کہ حکومت اب چاہیے رہی ہے کہ میکسیمم عوام کو فیسلیٹیشن دی جائے اور بجٹ میں جو مہنگائی آنی تھی اس کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے اور بہت ساری چیزیں ایسی مندرے ہم پہ آنے والی ہیں جس میں عوام کو ریلیف دیے جائے گا تو لہٰذا اس جس کو مددد رکھتے ہوئے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو جو یہ گندہانی حکومت کو کروائی ہے پرائیم نیسٹر کو وہ یہ کروائی ہے کہ جی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ میکسیمم عوام کو فیسلیٹیٹ کیا جائے اور جو گلے شکوے مہنگائی کے چل رہے ہیں ٹیکسز کے ہیں یہ اور ایسی چیزیں جسے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے ہم اس بجٹ میں میکسیمم عوام کو ریلیف دے ہیں یہ بات تو بڑا پوزیٹیف سائن ہے عوام کے لیے اور اپوزیشن کے لیے پریشان ہے ہم بات ہے کہ جب اگر سیاست میں اگر پرائیم نیسٹر حکومت وقت اگر عوام کو ریلیف دیتی ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیا جواب دے گی کہ اپوزیشن کیا اس پر غلط یہ نکالے گی حکومت کی بہرحال سیاسی طور پر جو ایک مومنٹ اور ایک بڑی گرم سیاست نے سوچا رہی تھی جو بایا قطر اور سعودی عرب سے ہوتی ہوئی لننگ جانے تھی اس میں بھی تبدیلی آگئی ہے اب وہ بھی سیاسی جو خبر تھی وہ بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ پائے تک مل تک نہیں پہنچے گی اور حل چل جو مچنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے میں جتنی خبریں اپنے ذراعے سے یا اپنے سوچ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں الحمدللہ ماضی سے لے کے اب تک وہ ساری کے ساری خبریں میری جینون اور وہ پوزیٹیو اور واقعی ایک دن بتاتی ہیں کہ وہ خبریں ساری جینون تھی تو حکومت اس وقت جو پلان کر رہی ہے وہ عوام کی ریلیف کے لیے میکسیمم کر رہی ہے اور پرمینسٹر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح حکومت یہ بجٹ نکال لے اور بجٹ کے بعد اس کو ہم ڈیزولف کریں اور اس کے بعد پاور ایسی لینا چاہتے ہیں جس میں کوئی تھوڑا سا میں کنٹیمٹ آف کوٹ کے زمین میں نہیں آنا چاہتا بارالحکومت اس وقت عدلیہ پہ بھی بہت نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور عدلیہ کے فیصلوں سے وہ فی الحال مطمئن نظر نہیں آ رہی اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے یہ معاملات بھی سلج جائیں بجائے علجنے کے تو اس وقت حکومت بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہی ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اگر ہم اس میں کامیابی لینا چاہتے ہیں تو اس کا بہت حل سر یہی ہے کہ اسے ہم نے ڈیزولف کر کے ایسا نظام لائے جائے جس سے یہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جائیں اور جو وہ چاہ رہی ہے کہ انتقامی سیاست یا وہ ہی چاہ رہی ہے کہ چینج کرنا یا عدل کا سسٹم بدلنا عوام کی سہولتوں کو مدر ندر رکھتے ہوئے کوئی ایسا نظام لائے دیکھ یہ پریزنڈ آرڈر کے تحت کل جو پرسوں علوی صاحب میں پریزنڈ آر پاکستان نے ایک آرڈینس جاری کیا ہے مجھے تو ذات سطور پہ وہ آرڈینس بہت پساند آیا بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں کبھی کسی حکومت نے نہیں کیا حکومت پہ ہم لاکھ تنقید کر رہے ہیں اور ہمارا کام یہی ہے کہ حکومت جو عوام کے لئے اچھے کام کرے ہم اس کو اپریشیٹ کرے اور جو چیزیں حکومت عوام کے خلاف کرے ہم اس کو تنقید کرتے رہے ہیں جو پریزنڈ آر پاکستان نے جو آرڈینس جاری کیا ہے آج کل پاکستان میں بھی یہ وبا پھیل گئے ہوئی ہے میں سمجھ رہا ہوں اس کو وبا کا نام دے رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں جب اپنے بڑے ماں باپ ان کے وہ بوجھ ان کو سمجھنے شروع گیا ہے اور اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں جب شادی کرتے ہیں تو بیویاں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جی آپ کے بڑے ماں باپ ان پر بوجھ ہیں تو وہ ان کو بوجھ سمجھتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے ان کے ماں باپ اگر ان کے لیے بوجھ ہوں گے تو ان کے ساتھ سوسر بھی ان کے لیے بوجھ ہوں گے مراد یہ ہے کہ حکومت نے جو آرڈینس نیا جاری کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے ماں باپ کو چاہے وہ قرائے کے مکان میں ہے یہ عمل کیتی حکومت ان کے پاس ہے نہیں نکال سکتے اور جو شخص نکالنے کی کوشش کرے گا اپنے ماں باپ کو اس کے خلاف ف آئی آر لانچ ہو جائے گی یہ چیزیں کچھ ایسے آرڈینس آہ میں بیسیکلی آرڈینس کے حق میں نہیں ہوتا ہم میں لیجسلیشن کے حق میں ہوتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو اسیملی بل پاس کرتی ہے اگر اسی پہ عمل کیا جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ حکومت اور اپوزشن کی بن نہیں رہی اور ایسی لیجسلیشن جو ہے ایسے ابھی پاس نہیں کر رہی تو مجبورہ حکومت کو آرڈینس کا سہارا لینا پڑا ہے میں اس آرڈینس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر کوئی چیلنج کرے گا یہ دیفرنٹلی پریزنڈ آرڈرز کو آپوزشن چیلنج کرتی ہے اور میری التجاہ ہے آپوزشن کو ایسے پریزنڈ آرڈرز کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے جو عوام کے لیے یہ ہمارے بزرگ پیرنٹس کے لیے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیے ایک اچھی چیز ہے کہ اولاد جب بری ہو تو وہ عموماً ہم سوشل میڈیا پہ اخبارات میں یا الیکٹرونک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص نے اپنے باپ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا یا ایسے اداروں میں بورے ماں باپ جا کے سوتے ہیں رہتے ہیں یا رفائی تنظیم میں جو ہے انہوں نے کوئی ارام گاہیں بنائی ہوئی ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس بزرگ شخصیت یا اس ماں باپ پہ کیا بیٹھتی ہے جب ان کی اولاد ان کو گھر سے نکالتی ہے تو یہ ہی ہم نے دیکھا ہے ہم نے بھی مینہ ذاتی طور پہ بھی جا کے ان جگہوں کا دورہ کیا ہے جہاں بزرگ ماں باپ کو ان کی اولاد نکال دیتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ ان کو بددوائی نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرات مستقیم سکھائے دکھائے اور کبھی بھی ماں باپ لاکھ اولاد بری ہو تو اس کے لیے بری بات نہیں سوچتے یہ بددوائی نہیں دیکھتے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے آرڈیننس کو کبھی بھی اپوزیشن کو چیلنج نہیں کرنے چاہیے اور اگر چیلنج کر بھی جائے کوئی کر بھی دے کوئی بے شرمی کر بھی دے تو عدلیہ کو ایسے آہ چیلنج کیے ہوئے آرڈیننس کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ ابھی سیاسی بات میں کرنا نہیں چاہتا رمضان شریف کا آخری اشرہ ہے تین دنوں میں یہ اشرہ بھی کی الحمدللہ خیریت سے گزر جائے گا اور جو لوگ ستائیس فیرات عبادت میں لگے رہے ہیں وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں تو یہ دو تین دن ایسے ہیں جس میں عوام کو میں بھی نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز بتاؤں بہرحال عوام کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ اس بجٹ میں ان کو حکومت بہت زیادہ رلیف دینا چاہ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ آہستہ آہستہ یہ باتیں دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ان کے وزراء یہ باتیں مندریاں پہ لے آئیں گے کہ حکومت کیا کیا رلیف دینا چاہ رہی ہے میرے ذرائے کے خبر یہ ہے مجھے جو انفرمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والا بجٹ عوام کے لیے مفید ہوگا اور اپوزشن تو تنقید کرے گی کرے گی بجٹ جیسا بھی ہو حکومت کوئی بھی ہو اپنے کپڑے بھی اتار کے اگر عوام کو دے دے گی اس کے باوجود بھی اپوزشن اس پہ تنقید کرتی رہے گی ناظرین آپ کو میں چونکہ عید میں تین دن باقی رہ گئے ہیں میں بھی عید کے اگلے روز پروگرام کروں گا آپ تمام ویورز کو اپنے پیاروں کو اپنے چاہنے والوں کو جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں یا جو پسند کرتے ہیں میں ان کو ایڈواز عید مبارک کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں ناظرین اگر آپ کو میری بات میں سچائی یا میری بات اچھی لگتی ہے تو میری آپ سے اتماس ہے کہ میرے پروگرام کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن کے بٹن کو ٹچ کیجئے تاکہ میری ہر قسم کی جو انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے پاس پہنچ جائے امیر پسند کرتا ہوں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کو دعا فرسا موسیقی